وَلَقَدْ يُسَّهُمَا الْقُرْآنَ لِمْ مِكْرِ فَهَلْ مِلْمٍ مُدَّكِرِ نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا یہ پہلی پانچ آیات اس صورت کی پہلی وحی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حیرہ میں عبادت کیا کرتے تھے ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آق صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات سنائیں اور کہا کہ آپ پڑھئے آق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں امی ہوں پڑھا ہوا نہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ساتھ لگا کر دبایا تین مربعہ معاملہ ہوا پھر آق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی یہ پہلی پانچ آیات تھیں جو پہلی وحی میں رازم تھیں دوسری آیتیں مبارکہ میں فرمایا خلق الانسان من علق اس نے انسان کو پیدا کیا جمع ہوئے خون سے اقراء وربکل اکرم پڑھئے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم کے ساتھ سکھایا علم الانسان ما لم یعلم انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا اس میں اشارہ ہے کہ ایک طریقہ تو سیکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لکھا ہوا دے دیا جاتا ہے پروا دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے سکھایا جاتا ہے لیکن اللہ تعالی نے اپنے قدرت سے اس طریقے کے بغیر بھی یعنی امیوں کو سکھا دیا بغیر جو پڑھے لکھے نہیں تھے یعنی پڑھنا لکھنا دے کر نہیں جانتے تھے ان کو سکھا دیا اور ایسا سکھایا نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ایسے علوم کھولے ایسے معارف کے علقاء کیا کہ کتاب کے پڑھنے والوں کے خیال کے اندر بھی ان علوم کا خیال نہیں آسکتا جو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے سکھایا کیا فرماتے ہیں کہ علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہران امیوں میں اٹھایا گئے سارے علم اور ساری حکمتیں نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آپ علیہ السلام سے چشمیں بہتے تھے علم کے حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا سرکش ہے یہ جو اس کے بعد آخری سورت کے اخیر تک یہ آیات پہلی وہی سے کافی عرصہ بات نازم اور اس میں واقعہ بھی یہ پیش آیا کہ ابو چہل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھ دشمن تھا ایک دن آپ علیہ السلام حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو یہ آیا اور کہنے لگا کہ آئندہ آپ نے یہاں نماز نہیں پڑھ دی اور اگر آپ نے نماز پڑھی معاذ اللہ تو میں اپنے پاؤں سے آپ کی گلدرد کو پچھڑ دوں گا اس قسم کی بدتمیدی اس نے کی تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ انسان کھلا سرکش ہے ار رآہ ہستغنا وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے اپنے مال کی وجہ سے اپنی سرداری کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں میرے پاس یہ سب چیزیں ہیں اور یہ مجھے نفع دیں گی یہ مجھے بچائیں گی حالانکہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو ان میں سے کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی اِنَّ اِلَا رَبِّكَرْ رُجْعَا یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ آئیت میں مبارکہ کیا بتا رہی ہے کہ جب رب کی طرف لوٹنا ہے تو رب کے سامنے جب پیش ہوں گے تو یہ چیزیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی اَرَعَيْتَ الَّذِي يَنْحَا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روک رہا تھا عبداً ہمارے ایک بندے کو اِذَا صُلَّا جب وہ نماز پڑھ رہا تھا اَرَعَيْتَ اِنْكَانَ عَلَى الْحُدَى آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو اَوْ اَمَرَ بِالْتَقْوَا یا تقویٰ کا حکم کرے پھر بھی اس کو روکو گے اَرَعَيْتَ اِنْكَذَّبَ وَتَوَاللَّ تیرے کیا خیال ہے اگر یہ روکنے والا حق بات کو جھٹلاتا ہو اور حق بات سے مو مورتا ہو اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَا کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اللہ ہرگر اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے لَإِلَّمْ يَنْتَحِي اگر وہ باز نہ آیا لَنَسْفَعَمْ مِنْ نَاسِيَ ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے ناصیتِن قاذبتِن خاطیا وہ پیشانی جو جھوٹی بھی ہے خطاکار بھی ایک صور وار بھی ہے فَلْ يَدْعُنَا دِیَا اسے چاہیے کہ وہ اپنے مجلس والوں کو بلا لے جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بتمیزی کی نماز سے روکنے کے بارے میں تو آپ علیہ السلام نے بھی اس کو ڈاڑ دی اس پر وہ کہنے لگا کہ میرے مجلس والے میری باتوں کو سننے والے مجھے چاہنے والے میرے پاس بیکھنے والے وہ زیادہ ہیں میں ان کو اپنی مدد کے لئے بلا لوں گا تو اللہ تعالی نے اشار فرمایا کہ اس کو کہیں کہ وہ بلا لیں سندعز زبانیاں ہم بھی زبانیاں یعنی جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے اور روایت میں آتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لئے آگے بڑا پھر بیچے ہٹ گیا اگر وہ تکلیف دیتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ ڈاگ دیں کہ اللہ لا تطعہو آپ ہرگز اس کی بات نہ مانیے بس چک وقت طریف سجدہ کیجئے اور ہمارا قرب حاصل کر لیجئے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں خوش خبری ہے کہ سجدہ کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور سجدے میں سب سے زیادہ انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے کہ اچھرف الآزا کو سب سے جو قیمتی اور مکرم عضو ہے انسان کا اس کا سر ہے اس کا چہرہ ہے اس کی پیشانی ہے اس کو وہ اپنے رب کے سامنے رکھ دیتا ہے اس سے بڑی ذلت اور کوئی نہیں ہو سکی تو بندہ جب اپنے رب کے سامنے اخیر درجہ کا ذلیل ہو جاتا ہے تو یہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے کیونکہ رب کے سامنے مٹنے میں ہی انسان کی عزمہ ہو اور اسی وجہ سے اس سجدہ یا رکو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ وہی ذات ایسی ہے کہ اس کے سامنے جھگا جائے اور اس کے سامنے سجدہ کیا جائے اس کے علاوہ کسی کو یہ زیبہ نہیں کہ ہم اس کے سامنے جھگے اور یہ آیت سجدہ ہے اس کو ہم نے پڑا سنا ہے اس کی وجہ سے ہم پر سجدہ بھی واجب ہو چکا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھتا اللہ تعالی